ملانی صاحب نے ہمارے بچے مروائے پاکستان نے ہمیں دھوگہ دیا پاکستان نے ہمیں جھوڑ بولا اکل کے آنے کے لیے شکل کے بگڑنے کا کیوں انتظار کر رہے تھے تم ہم نے گریبوں کے بچوں کو وہ بتنمیزیاں کروائیں وہ حرکتیں کروائیں جس سے ہماری دنیا میں امیج تبہ برباد ہو کے رہ گئی جہاں دیکھو ہماری ویڈیوز ہیں یا تو بندوک لے کے بچے یا تو پٹیاں باند کے پتھر مار رہے ہیں اور سعودی عرب اس چیز کے لیے پیسہ دیتا رہا سعودی عرب کے وہ شرابی لوگ وہ زنہ کرنے والے لوگ وہ پیسہ دیتے رہے اس چیز کے لیے جہاں جہاں دنیا میں اس وقت جہاں چل رہا ہے وہ اسرائیل سپانسرڈ ہیں امریکن سپانسرڈ ہیں اور سعودی عرب اس کے لیے پیسہ دیتا ہے جو دنیا میں اس وقت امیج خراب ہے مسلمانوں کی اس کی ذمہ دار پاکستان اور سعودی عرب ہیں ایک بات میں بتاؤں سب کو جنہوں نے اس جہاد پر کشمیر کو برباد کیا اب میں چھوپ نہیں رہوں گی کم سے کم کشمیری کو کیا ملا؟ گیلانی صاحب نے اپنے بچوں کے لیے جگہ دنیا میں ان کو سیٹل کر کے رکھا ہے بیٹا تو ادھر ہے دبائی میں یاسین ملک کی بیوی پاکستان میں ہے بیٹی بھی پاکستان میں ہے میروائل صاحب کی دنیا بھر کی پرپٹیاں ہیں دنیا میں بیوی امریکہ کی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا امریکہ میں کشمیری لڑکی سے تو یہ شادی کرتے نہیں ہے ہمارے لیڈر وہ صلاح الدین جو ایک کلی تھا راجن کی دکان پر اس کو جہاد کشمیر کا چیف بنا کر پاکستان میں رکھا گیا ہے یہ کہاں کیا کلمہ دیا گیلانی صاحب میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہے انہوں نے یاسین ملک ایک بہت ہی گریب گھر کا لڑکا اس کا باپ ڈریور تھا مشکل سے گزارا کرتے تھے ایسے لوگوں کے نے اٹھا کے رمبر زبرزستی ہم پر لیڈر بنا دی کہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس کیا ویجن ہوتا کون سے پڑھے لکے لوگ تھے ہی آج تیس سال سے ہمارے جوان دو ڈھائی لاک جوان شہید کیے گئے حریت دعویٰ کر دی رہی کہ ہم آزادی دلائیں گے گیلانی صاحب یاسین ملک میر وائز ہمارے بچوں کو آزادی کے نام پر پتھر مرواتے گئے بندوقیں چلواتے گئے جو کہ اچھا اچھی چیز نہیں تھی جس میں ہم دنیا والوں کا دنیا والوں کی نظروں میں ایک الگ سی قوم بن گئے یہ ہے تنویر فاطمہ گیلانی صاحب نے ہمارے بچے مروائے پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا آزاد کشمیر کی مانگ کرنے والوں کی سوچی میں ان کا بھی نام شمار ہے آج تک گیلانی بولتا رہا بوکھے رہو سبق مت پڑو وہ مت کرو یہ مت کرو آزادی لینی ہے آج میں بول رہی ہوں کہ ہم تب تک نیچے نہیں میٹھیں گے جب تک ساری دنیا بندوق نہیں چلانی ہے پتھر نہیں مارنا ہے ہمیں بندوق اور پتھر نے یہ بربادی کی ہمیں کسی کی کوئی بندوق نہیں چاہیے ہم دنیا سے معافی مانگتے ہیں جو بھی ہمیں ہمارے لوگوں کو بندوق دیتے ہیں ہمیں بندوقیں مت بھیجو ہمیں کوئی بندوق کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بندوق بندوق نے ہماری بربادی کر دی ہم پاکستان سے بھی ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں ہمیں کوئی بندوقیں بندوقیں نہیں چاہیے آپ اپنی بندوقیں اپنے پاس رکھئے موسیقی